بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بارہ اگست دوہزار تئیس انٹرنیشنل پرائیم ٹائنگ باغاز کرتے ہیں شورتحال یہ ہے کہ تمام کی تمام خبریں ہی بریکنگ ہیں کیا کیا شیئر کروں آپ سے کوشش کیے کہ میں کم سے کم وقت میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرلوں سب سے پہلے قیامت کی اگر ہم بات کریں قیامت کیا ہوگی کہ آگ آئے گی ہم جل جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ہیں ذہبات ہے وہ تو ایک لیول اور ہوگا میں اس کی بات مثال نہیں دے رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ جب ہم نے تصویریں دیکھی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں ہم شیئر شیئر نہیں کروں گا بس خبر تک شیئر کر لیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امریکی ریاست ہوائی کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے میں آپ کو سب سب بتا رہا ہوں امریکی ریاست جو ہوایی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور اس کا ساحل جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ان کو فهم کر دوں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ان کے جنگلات میں آگ لگی اور اس کے اندر اب دیکھیں کہ سکسٹی سیون افراد کی ڈیٹھ ہو چکی ہے ستاسٹھ افراد مر چکے ہیں اس کے علاوہ ہزاروں امارتیں خاکستر ہو گئی گاڑیاں خاکستر ہو گئی یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچا اگر کچھ بچا ہے تو وہ بچا ہے راک وہاں صرف راک ہے اور کچھ بھی نہیں اور جو آدمی واپس آکے بیٹھتا ہے جب میں نے تصویر دیکھی وہ بیٹھا ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ خاک بن چکا ہے اسی گاڑی خاک ہو چکی ہے اور اس کی جو پروپٹی ہے اسے جو کاروبار ہے وہ خاک ہو چکا ہے تو کہتا ہے میرے پاس یہ بچا ہے تصویر لے لیجی آپ میری میرے تصویر لے رہے ہیں آپ میرے تصویر لے لیجی میں پہ کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور فیملی میمبرز بھی جل چکے ہیں سکسٹی سیمن افراد بہت بڑی تعداد ہوتی ہے لیکن یہ چیز امریکہ میں ہوئی ہے امریکہ کے حوالے سے دوسری خبر لے لیجی اور وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ ابھی بال بال بچے ہیں دیوالیا ہونے سے اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے اوپر اپوزیشن نے رحم کھا کر لیمٹ بڑا حدی کرزہ لینے کی وہ اپنی آخری ریڈ لین کروز کر چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مزید لون لیا ہے اور اب دنیا کا پہلے صحیح تھا لیکن اب بھی دنیا کا سب سے بڑا مقروض ترین بلگ جو ہے وہ آج اگر کوئی ہے ٹاپ کے اوپر جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دور دور تک وہ ہے یو ایس اے یعنی کہ امریکہ اس کا صدر ہے ریپبلیکن اس کے صدر ہے صدر بائیڈن ان کو وہ انہوں نے ابھی ابھی ایک اور چودہ چوبیس ارب چودہ نہیں چوبیس ارب ڈالر کا بل پاس کر دیا کہ جی میں نے پیمنٹ کرنی ہے یوکرین کو اس کے اوپر ریپبلیکن نے کہا صدر کو کہ ذرا سا روپ بریک مار دیں یہاں پر ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے ہم روس سے نفرت کرتے ہیں بٹ اٹ ڈیزن مین کہ ہم اپنے ملک کو ضروری دیوالیا کروائیں ضروری ہی ہم نے ناکٹوانی ہے تو ہمارے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ہماری حکومت کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ادھار پر چل رہے ہیں اور ان کا ادھار اتنا ہے کہ ان سے نہیں واپس پی بیک ہوگا اگر کبھی ان کے اوپر کس نے چھوڑی رکھ دی تو یہ واپس نہیں کر سکتے ہی نہیں ہیں اتنا ہے تو لہٰذا اب یوکرین کو پرولم آ سکتی ہے ویسے یوکرین میں اتنا پیسہ گیا ہے اتنا پیسہ گیا ہے کہ کہ وہاں پر ایک چیز بڑی کومن ہے کچھ اور ہونا ہو اور وہ ہے کرپشن ان کا صدر ان کی فوج ان کے ہائر کرنے والے آرمی کو ہائر کرنے والے اس قلب آپ کوئی بھی وزیر بولیں گے کچھ بھی بولیں گے سب کے سب کرپٹ ہیں آپ اس کا بھی چک کر لیں صدارتی محل ڈالر سے بھراوہ ہوگا کیونکہ اربع ڈالر لے لیلو مزاکر کوئی آپ دماغ ہمیں پہ دولائیں بولنا آسان ہے نا میں نے کتنا آسان سے کہی دیا چوبیس ارب ڈالر بٹ سوچو اس کے بعد آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو ایران ہے اور یو ایس سے ہے ان کے آپس میں حالات اچھے نہیں ہیں جو ایران ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی آرام سے میرا کوئی کام نہیں کرے گا اور دور ہے گیون ٹیک کا دور ہے مجھے کچھ دیجئے میں کچھ آپ کو دیتا ہوں اس طرح سے لین دین ہوتا ہے کیا ہوا کہ ایران ایران کے اندر پانچ امریکی پکڑے گئے اب ان کے جو بھی دزام لگا اب امریکہ نے آخری کوشش لگا لی کہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے میں اس کو انکار کبھی بھی نہیں کرتا اور ہمارے لیے تو سمجھ لیجئے پاکستان کے لیے جو آپ کہانیاں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے تو سپر باور نہیں ہے ہمارے لیے تو وہ خدا کا درجہ رکھتا ہے جو میں نے کہانیاں سنی اور پڑھی ہیں یعنی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہی ایران جو ہے وہی ملک اب امریکہ اب ایران ٹریٹ کر رہا ہے تو ایران سن نہیں رہا انہوں نے بولا کہ آپ کس کنڈیشن کے اوپر ان کو رہائی دیں گے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے چھے ارب ڈالر کے فنڈ بحال کر دیں ٹھیک ہے پانچ بندے اور چھے ارب ڈالر بحال کر دیئے چھے ارب ڈالر کے فنڈ بحال کر دیئے یہ ہوتی نا بات کہ آپ اس اگلے سب منوائیں منوائیں تو صحیح کھڑے تو ہوں جس طرح مسلمان کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے نا ہریانہ میں کہ کھڑی کھڑا ہے مسلمان ٹھکو تو ہندو قریب ہی نہیں آیا دفع کرو ہماری نقصان ہوگا لیکن جہاں مسلمان نے کہا ٹھکو وہی پر کرسچنز نے بھی نہیں کہا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کا ہندوستان عیسائیوں کے لیے جہنم بن گیا تفصیل پڑھیں گے تو رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پادریوں کو جیل کی گئی ہے جو ان کے چرچز ہیں ان کو مسلمار کیا گیا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر تعداد جو ہے کیا تھی یعنی کہ دوہزار چودہ میں کیا تھی اور آج کیا ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے اور پور تشدد واقعات ہیں مطلب کرسچنز خواتین کو ننگا گھمانا ان کا ریپ کرنا ذاتی ظلم جبر قتل ان کے اوپر جائشی ریرام والے معاملات ان کے چرچز توڑنا ان کے سکول توڑنا کرسچن سکول توڑنا اور میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جہاں پر ایک ہندو عورت ایک آرام سے بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے کرسچن سے بحث کرتی ہے جس بحث سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کو پرووک کر رہی ہوتی ہے اور وہ پھر بھی ریسپانس نہیں کر رہا تھا ٹھنڈا ساتھ نہیں ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں اٹھ کر نہیں گیا بس اس کی غلطی تو کچھ وہاں پر رشتہ لگا کہ بھئی آپ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کرسچن ہے اور یہ توہین کر رہا ہے ہماری مذہب کی ٹھیک ہے نا ہندو کی طرف اور ان لوگوں نے اس بزرگ کو مارنا شروع کر دیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عام ہیں اور ہم نے تو اپنے آن خود دیکھ لیا کوئی ریکارڈنگ کری رہا تھا اللہ کا بندہ تو اس نے ریکارڈنگ کر لی تو پتہ تھا چلا کہ یہ تو چھڑ چھڑ کے چھڑ چھڑ کے مارتے ہیں خود ہی چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو میں نے صبح خبر دی کہ نائجر کے اندر جو ہے وہ مشترکہ فوج یونیٹڈ آرمی جو ہے وہ افریکن وہ گسنے کو تیار ہے اور اس کو امریکہ کی آشرباد حاصل ہے یہاں پر ریشیہ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کا انجام ہوگا اب وہ چاہے افریکن ہو چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ فرانسیسی ہو کوئی بھی اس کا انجام ہوگا اور یہاں پر ایک سخت الفاظوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریشیہ نے اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا ہے چلیجی یہاں پر میں آپ کو ایک خبر اور دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پولینڈ میں اور بیلاروس میں حالات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اس خبر میں جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولینڈ اور بیلاروس کی سرحت کے ہیں ایک طرف پولینڈ ہے اور ایک طرف بیلاروس ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پولینڈ نے اس خرد کے اوپر اپنے دس ہزار نوجوانوں کو کھڑا کر دیا ہے اور حالات کی نزاکت کو اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ کہیں گے کیا صورتحال ہے تو آپ اگلی خبر سے لے لیں اور وہ یہ ہے کہ یوکرین وار کے اندر بتائے جا رہا ہے کریمیا اٹیکٹ ویڈ ٹوینٹی ڈرونز ایز ٹینشن رن ہائی ان پولینڈ این بیلاروس تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یورو نیوز کہہ رہا ہے کہ اس ٹینشن جو ہے وہ اپنے ٹاپ کے اوپر ہے بیٹوین پولینڈ اینڈ بیلاروس بیلاروس کو خطرہ ہے پولینڈ کو خطرہ ہے کہ بیلاروس کے راستے ویگنر جو ہیں وہ پولینڈ میں داخل ہوں گے اور ہمیں ان کو روکنا ہے یہ ان کا ماننا ہے اور بیلاروس جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب تک یہ فوج کھڑی رہے دس ہزار وہ نہ کچھ کریں وہ ہٹیں تو بیگنر کاروائی کریں کیونکہ بیگنر کی جو کاروائی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کائنڈ آف ہوتی ہے چلیئے جی آخری خبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور یہ شمالی کوریا سے ہے نورت کوریا سے ہے پھانسی پر چڑھائے جانے کی خبروں میں آنے والے جو جرنل تھے شمالی کوریا کے وہ آرمی چیف تائینات ہو گئے ٹھیک ہے نا ان کو برطرف کیا گیا تھا بلکل برطرف کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کیا ان کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی تھی کیوں برطرف کیا نہیں معلومات وہاں پہ کون دے گا سوال کون کرے گا ان سے نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ آدمی جس کو انہوں نے برطرف کر دیا تھا ایسا آرمی جرنل چیف آرمی سٹاک برطرف کر دیا گئے تھے اور اس کے بعد آپ کو اور مجھ کو پتہ لگا کہ ان کو پھانسی بھی دے دی گئی ہے ہم نے اس خبر کو نہیں چلایا تھا کیونکہ جب شمالی کوری سے کوئی خبر آتی ہے تو اس کو ویریفیکیشن کا طریقہ کار ہے تو چک کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے کون دے رہا ہے اس کے بعد اگر وہ ہمیں لگے کہ اس میں کوئی جھول ہے تو ہم اس کو نشر نہیں کرتے آپ کی نظر نہیں کرتے تاکہ وہ ہو جائے لیکن بہت بڑی میڈیا آؤٹریٹس نے یہ خبر دے دی تھی کہ آرمی چیف کو پھانسی دے دی گئی ہے تو وہ آدمی زندہ ہے اور ہم بچ گئے ہم نے وہ خبر نہیں دی آپ کے سامنے چینل میرا ریکارڈ کے اوپر ہے اور ہوا یہ کہ اب وہ چیف آرمی سٹاپ دوبارہ سے بھرتی کر دیے گئے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ